اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر 1983 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملک کی آیت پندرہ سے ہو رہا ہے 67 over 1 5 آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ آسمانی کرے یا ستارے ان کو کس مسرف کے لئے بنایا اور یہ لوگ انسانوں کی قسمت ان کی گردشوں سے مابتے ہیں اور اسے کوفر قرار دیا اس نے کہا کہ یہ ستارے ہی نہیں بلکہ کائنات کی پسنیوں اور بلندیوں میں مختلف سوروں میں ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تو انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے وہ اس کے تابعہ تصفیر ہے انسان ان کے تابعہ نہیں ہے تو اسی سلسلہ میں آگے بڑھتے ہوئے اس آیت پہ ہم آ رہے ہیں کہ یہ زمین دیکھئے یہ تو تمہارے پاؤں تلے ہیں اور دیکھو تو صحیح کہ یہ تمہارے تابعہ تصخیر ہے یا تم زمین کے مسختیت ہو آسمانوں کی بات تو چھوڑ دیتی ہے انہی قرروں میں یہ بھی تو ایک قررہ تھا اسے تو تم دیکھتے ہو اور پھر اس سے کام لیتے ہو فمشو فی مناکی بہا و قلوب میں رزق ہی یہ تو یہ ہے کہ ان مختلف راستوں میں چلو پھر ہو اور دوسرے معنی میں یہ اس کے یہ ہے کہ یہ اس میں سے رزق حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے تم اختیار کر سکتے ہو اور جس طرح سے بھی اس سے تم چاہو لے سکتے ہو یہ انکار ہی نہیں کر سکتی سرکشی نہیں کر سکتی تمہارے تامنے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی اس کی کیفیت حالانکہ یہ اتنی بڑی عظیم الجسہ ہے ایک انسان یا ایک فرد کے مقابلے میں کہ اس کی فرد کی حیثیت بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ یہ جس طریق سے چاہے اس کو استعمال کرتا چلا جائے یہ اسے نہ انکار کرے گی نہ سرکشی افکیار کرے گی اس کی یہ کیفیت ہے اور پھر اس کے رزق میں سے جو کچھ دیا گیا ہے اسے تم کھاؤ یہ میں رزق ہی ہے یہ میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن میں ایک تو رحمت ہے اور ایک ربوبیت ہے رحمت اس طریق سے سامان نشو نواب مہیا کرنے کو کہیں گے جس طرح رحم مادر میں بچے کو سامان ملتا ہے اس میں اس بچے کی اپنی کسی کوشش یا ایفرڈ کا دخل ہوتا ہی نہیں یعنی وہ ابھی اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ اپنے لئے کچھ کر سکے ملتا تو ہے اس سے اس کے باہر سے باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاضی کائنات سے ماں کے جسم سے ملتا ہے لیکن وہ اب خود ملتا چلا جاتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کے حاصل کرنے کے لئے کچھ خود ایفرڈ محنت کرے تو وہ رزق حاصل ہو یوں ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہی سامان نشو نواب خدا رحیم کی طرف سے اب وہ تبدیل ہو جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کے دودھ سے اب یہ دودھ اس کو پینا پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس باہر کی دنیا جو کاؤز اینڈ ایفرڈ کی دنیا ہے جس میں یہ نظام اسباب ہے جس دنیا کے اندر تو اس علت و معلول کی دنیا میں وہ جب آتا ہی ہے تو وہ سامان تو اسی طرح رحمت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے لیکن اب اسے خود پینا پڑتا ہے اور ماں کو پیلانا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھئے تو جب وہ اور جو کھانے پینے کی چیزوں میں آتا ہے تو اس میں جتنی چیزیں بنیادی طور پر رزق حاصل کرنے کے لئے تھی وہ ساری خدا کی طرف سے وہیاں ہیں انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لئے ذراعہ رزق اب ان کو ہم کہیں گے وہاں یہ چیز رزق تھی خود برحم مادر میں اب ذراعہ رزق ہیں اس میں خود انسان کو محنت کر کے رزق حاصل کرنا ہوں دیئے ہوئے یہ ذراعہ جو ہیں یہ بھی خدا ہی کے دیئے ہوئے ہیں لیکن اب اس میں انسان کی اپنی محنت کو بھی دخل ہوگا اس کے ذریعے سے ان چیزوں سے وہ رزق حاصل کیا جائے گا تو اس اعتبار سے کہ یہ ذراعہ خدا ہی کے پیدا کردہ ہے اسے خدا کا رزق کہیے اس اعتبار سے کہ انسانوں نے اسے اپنی محنت سے ان ذراعے سے حاصل کیا ہے یہ ان کا رزق کہیے تو یہ سامان نشون ماں ہے وقلوم رزق کہی اب یہاں تک تو کافر اور ومن سو یقصہ ہیں جس کا جی چاہے اس زمین سے رزق حاصل کرے کوشش کرے محنت کرے اور جو زیادہ کوشش اور محنت کرے گا اس کو زیادہ حاصل ہو جائے گا اس میں ابھی کفر اور ایمان نہیں آتا وہ آگے آتا ہے کہ جب یہ رزق حاصل ہو جائے تو پھر اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے اصل کیا یہاں آتی ہے یہ ہے مقام کفر اور ایمان کا جو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابعہ نہیں ہے وہ اپنی منشاہ مقصد اور اپنے مفادات کے مطابق یہ انتظام کرتے ہیں معاشی انتظام جسے آپ کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آدھی سے زیادہ دنیا رات کو بھوکی سوتی اور جنہیں کچھ ملتا بھی ہے وہ ایسا ہے کہ ان بڑے لوگوں کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ ان کے بچوں کے نصیب نہیں ہوتا وہ ذائے رزق خدا کے پیدا کردہ اسی دو لفظ قرآن نے یہاں کہے ہیں اب ہمارے ہاں جو میں نے ارز کیا ہے کہ عام تراجم ہمارے ہاں ہوئے ہیں اس سے بات نہیں سمجھ میں آتی ترجمہ جو بھی لے کہیں گے اس کے بعد کہیں گے پہلے یہ دیکھئے کہ اس نے زمین کو تمہارے تابعہ فرمان بنایا مختلف طریقے اختیار کرو اور اس میں سے رزق حاصل کرو اب رزق حاصل کرنے کے بعد آیت کا ترجمہ کیا جاتا کہ پھر مرنے کے بعد تم نے اسی کی طرف جانا ہے یہ تو حقیقت ہے جانا ہے لیکن یہاں اس کا ربط نہیں ہے نشون کے معنی جو ہیں یہ مرنے کے بعد اس کی طرف جانا یہ کیا ہے تو یہ ربط نہیں ملتا رلق حاصل کرنے تک تو آگئے میں نے جیسا حص کیا ہے کافر اور مومن ساب آئے اب آگے آگے ایک فرق پیدا کر رہا نشور نشر یہ پھیلانے کو کہتے ہیں وسط دینا یہ آپ ناشر کتابوں کا ہوتا ہے نشر و اشایت ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے منشور پھیلائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اس کے معنی پھیلانا وسط دینا اور اس انداز سے دینا ہے جیسے کسی درخت پہ خلاں آ جائے اور اس کے بعد نئے پتے نکل کے جو اور پھیلیں شاخی ان کو بھی وہ نشور کہتے تھی تو اب یہ جو اب رزق کا پھیلانا جو ہے یہاں بات آگئی الیہ نشور اب یہ خدا کے قوانین اور اقدار کے مطابق پھیلائی جائے گا کیا ربط زمین اس کی پیدا کی ہو یا انسانوں کی نہیں کی ہو اسے اس کے تابعہ فرمان بنا دیا ہے کہ وہ سرکشی نہیں کر سکتی بڑی چیز یہاں سے سامان ربوبیت لینا حاصل کرنا زمین بھی گاغر اور مومن سب کے لیے ہے ذرائع رزق بھی سب کے لیے ہیں اس میں سے میند کر کے رزق بھی سب یقصہ حاصل کر سکتے ہیں اب آگے بات آگئی اگر وہ اس کی اس کا پھیلانا جو ہے رزق کا تقسیم کرنا جو ہے شاخ خزان دیدہ کو بہار عدود بنانا ہے اگر اس کے بعد تو الہی ہے یہ خدا کی طرف رجوع کر کے وہاں سے یہ رہنمائی حاصل کرو تو اس طریق سے پھیلاؤ یہ ہو جائے گا تو یہ سارا رزق آپ کا رزق حلال ہوگا یہ اسلامی نظام ہوگا اور اگر وہ انسانوں کی اپنی مرضی اور اپنے کہا یہ جو تم پھر خود اپنے ہی نظام بناتے ہو یہاں بھی عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے تو اب اس کے معنی دیا جاتی ہے خدا سے منف سما جو آسمان میں ہے ہمارے ہاں عام طور بھی اوپر والا کہتے ہیں خدا کو وہ تو خیر مدارز کی اعتبار سے کہیے خدا کے متعلق تصور جب آتا ہے تو اوپر کو نگا جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن جب ہم قرآن کا یہ لیں گے منف سما کے کہیں کہ جو سما میں ہے تو اس نے تو کہا ہے وہ مآکم اینا مآکم تم وہ تو ہر مقام پہ ہر جگہ ہے جہاں تم ہو وہاں وہ ہے اب اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آسمانوں پر ہے وہ تو الہ السما بھی ہے الہ الارض بھی ہے ممین پہ بھی ہے آسمان پہ بھی ہے زمین اور آسمان کیا اس کی طرف تو مکان کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے کہاں کا سوال تو مادی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے تو خدا تو تمام ہمارے تصورات سے بلند و بالا ہے اس لیے یہ بات نہیں کہ وہ آسمانوں پہ ہے یا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پہاڑی بکروں کے سینوں کی اوپر جو روایت آتی ہے تو وہ یہ چیز نہیں کہ خدا سما میں بیٹھا ہوا ہے اس سے کہا گیا کہ اس سے ڈرو بلکہ سما قرآن کریم کی روح سے خدا کی طرف سے جو قوانین نازل ہوتے ہیں اس کے لیے نازل ہونے کا جو لفظ اس نے کہا ہے وہ بلندیوں سے نیچے کی طرف آنے کی بات ہوتی ہے نزول جیسے کہتے ہیں خواہ و قوانین خدا وندی فطرت کے ہوں وہ بھی خدا ہی کے نازل کردہ ہیں خواہ و انسانی دنیا کے لیے ہوں جو وہی کی روح سے انبیاء کو دیئے گئے اور آخری مرشبہ وہ قرآن کے اندر محفوظ ہیں تو یہ جو قوانین ہیں دیئے جاتے تصور صرف اتنا ہی ہے اس میں اوپر سے دینے کا کہ تمہارے اپنے پیدا کردہ نہیں ہے انسانوں کی دنیا کے خدا کی طرف سے یہ دیئے جاتے ہیں تو یہ جو ہے مانفیس سماع کے متعلق کیا تم اس سے خائف ہو گئے بات یہی ہے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں کیا اس سے تم ندار ہو گئے ہو کہ ذراعہ رزق جو ہم نے پہلا لفظ جو ہے الحمدللہ کا ورب العالمین ہے ربوبیت عالمین ی ہے جس تقسیم رزق کے اندر طبقات کی تقسیم آ جائے گی اور رزق رب کا نہیں رہے گا انسانوں کا ہو جائے گا وہ کفر ہو جائے گا اسلام نہیں رہے کہا تم جو پھر یہ ہماری بنائی ہوئی زمین ہمارے پیدا کردہ جو ذرائع رزق ہیں ان سے رزق حاصل کرنے کے بعد ہمارے پیمانوں کے مطابق اس کی تقسیم نہیں کرتے اسے نہیں پھیلاتے اپنے پیمانوں اپنے قوانین اپنے نظام کے مطابق پھیلاتے اور تباہیاں لاتے ہو تم ندار ہو گئے اس چیز سے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ذرائع رزق اس نے پیدا کر دی تو اب اس کا کوئی تسلط غلبہ نہیں رہا ہے کہا سوچو تو صحیح اگر وہ زمین کو ایسا کر دے جو وہ بنجر ہو جائے ساری کی ساری اس میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہے کون سا دوسرا خدا لے جائے اس کو زمین کو پھر پیداوار کے قابل منا دے ہم نے پیدا کیا اور ایسا پیدا کیا کہ اس میں کھیتی اگھنے کا رزق پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی اندر ہم نے رکھ دی ہے اور اگر صلاحیت کو سلب کر دیا جائے تو اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ تو انسان کے علم کی بات ہے امپروو کرنا بھی اس کے علم کی بات ہے لیکن وہ جو بنیادی طور پر اس میں صلاحیت یہ رکھ دی گئی ہے کہ وہ یہ رزق پیدا کرے گی یہ تو کوئی انسان نہیں پیدا کر سکتا یہ تیز مکانیکل یہ نہیں ہو سکتا کہا کہ اگر یہ صورت ہو کہ زمین کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ گزد و غبار بن جائے بنجر بن جائے ویرانہ ہو جائے کہو میں نہیں آ سکتے ہوں وہ تو کہیں تھوڑے تھوڑے کتے زمین کے ایسے ہیں جو یہاں سیم تھوڑ سے ایسے ہو جاتے ہیں مسئیبت آ جاتی ہے اس ملک میں اتنے ٹکڑے ہی اگر ایسی ہو جائے کہا اگر ساری کی ساری زمین ایسی ہو جائے کہو یعنی قرآن کا اسلوب عدیب و غریب ہے وہ معصوص چیزوں سے تشبیحات کے ذریعے سے بات واضح کرتا ہے اور اس کو پھر لے جاتا ہے انسانوں کی دنیا کی طرف یہ ہے خدا آمام انتو من فس سمائے این یرسل علیکم حاسب فس تالمون کہتا نظیب ہاں سوچو تو سہی کس امن میں تم اس ارز کے اوپر ہو کتنے کتنے بڑے عظیم کررے اوپر گردش میں ہیں آرام سے تم بیٹھے ہو اتمنان سے ہو اگر ان کرروں میں کررے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا ان کرروں سے زمین پر پتھر برسنے شروع ہو جائیں کہاں سر چھپاؤ زمین کے بنجر بننے سے تو بھوک سے مرو گے کچھ دن تو زندہ رہ سکھ گے اور اگر کہیں کسی وقت ساری زمین کی اوپر پتھر کی بچھار شروع ہو جائے تو دھو منٹر کے اندر ختم ہو سکتے انسان کوئی یہ رزق بھی دیا اور یہ امن بھی دیا تمہیں تو اس سے تم اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ کنٹرول کرنے والی کوئی اور ہستی ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کا انسانوں کے ساتھ یہ تعلق ربوبیت اور رحمت کا ہے کہ اس نے یہ کچھ بنایا ہے تو اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہوتا اس لئے تم امن میں بھی رہتے ہو تمہیں رزق بھی مجھ اثر رہتا ہے تو کیا اس سے پھر یہ چیز ہو فسط عالم ہو نا کہا نہیں وہی بات نظیر کی کہ یہ جو انہیں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو کچھ حاصل ہو اس کائنات سے اس کی تقسیم اس کی نشر و شاید جسے کہیں گے اس کا وسط دینا اس خداہی کے قانون اور قوانین اور اقدار کے مطابق تم کرو پھر تم امن میں رہو گے اس کی طرف سے اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ ٹھیک ہے زمین بھی تمہاری بنجر نہیں بنے گی آسمان سے پتھر بھی نہیں برسیں گے لیکن یہ جو غلط تقسیم کا نظام تمہارے ہاں ہوگا وہ ایسی تباہی لائے گا جو ان دون تباہیوں سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگی فسطال مون کیفہ نبی تو اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو وارننگ دی جاتی تھی وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس غلط نظام کے نتائج جو ہیں وہ بڑے تباہ آہستہ آہستہ یہ چیز ہمارے سام نے آجائے گی کہ غلط نظام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اس وقت بھی ساری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے ہم تو اپنے بسم اللہ کے گمبت سے باہر ہی نہیں نکلتے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سارا یورپ ساری امریکہ جو ہم سے اتنی آگے ہیں قوم غلط نظام زندگی کے ہاتھوں کس طرح سے اس بخوا بیلا کر رہی کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آتی فراوانی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایڈز دے رہے ہیں اپنی حالت یہ ہے کہ بڑے سے لے کے چھوٹے تھا کوئی بھی ایک دن آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا غلط نظام کبھی کوئتیں جو ہے ان کے اوپر تو انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہ جو اگلی چیز سینہ الہی نشور یہاں آکے وہ مس کر گئے انہوں نے یہ چیز بھی اپنے ہی نظام کے تابع رزق پہ کنٹرول رکھا اور ہر چیز پہ کنٹرول اپنے مفاد کے مطابق یعنی ہم تو خیر کسی شمار میں نہیں ہیں جن کو سپر پاور آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے اس قدر ڈار اور کانپ رہی ہیں کہ وہ لرزان اور ترسان ہیں اپنے اپنی جگہ بیٹھے ساری ان کی انرزیز ان کی قوت ان کی فکر اس میں صرف ہوتی ہے اس قوت نے پاور نے اگر والا یہ کہہ رہا کہ اگر وہ اس نے میزائل ایسا بنا دیا کہ ماسکو سے چھوڑا نیو یارک میں پہنچ گیا تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی وہ کہتے ہیں آسمان کی اوپر ازدارہ ایک بیٹیاں وہ پتہ لے گا یعنی ساری فکری اس میں صرف ہو رہی تمام کہ نظام جو ہے وہ غلط ہو اس کے بعد کیا پھر تم امن میں رہ سکتے ہو کیا لفظ قرآن کا یہ ایک انڈویجویل بھی اس وقت دنیا کے اندر امن میں نہیں ہے اور اس نے نظام خداوندی کی بنیادی خصوصیت بتائی خوف کوئی نہیں ہوگا اس سے امن ہوگا دل گریفت کی جو ہوگا اس نے نام کی الہ اگر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تاریخ میں پھر قرآن مظاہر فطرت کے بعد تاریخ کو شہادت میں پیش کیا کرتا کہا پہلے اقوام سابقہ کی تاریخ پہ دور کرو جس نے غلط نظام اس قسم کا بنایا پھر دیکھو کہ اس کا انجام کیا کہا کہ اور دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا کنٹرول جو ہے ہمارے قوانین میں کتنی بڑی قوت ہے ان پرندوں کو دیکھو تو سہی پرندوں میں ایک تو خیر چھوٹی 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 کہہ لیجئے اگرچہ وزن ان کا بھی ہوا سے زیادہ ہوتا ہے تو اس چھوٹی کیا وزن کی کوئی تیز یوں اوپر کو اچھا لیے تو اسی وقت زمین جی اوپر آ جائے گی وہ 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 ٹھہر ہی نہیں سکتی اور اگر گدے اور یہ چیلے جو ہیں ان کا تو وزن آپ پچھوٹی کتنا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو مسابی اور حجم ہوا سے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں پروں کو پھیلاتے ہیں پروں کو سمٹاتے ہیں یہ عجیب بات ہے یہ سمٹانے کی ان کی نگاہ ان عربوں کی بھی عجیب قوم میں نے عرص کیا کہ عجیب زبان ان کی ہے یہ جو یوں چلتے ہیں وہ ایک افتار سے چلتے ہیں جب دیکھا ہوگا آپ نے اس میں تحرک پیدا کرنا ہوتا اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ پہلے یوں کی جی پھر یوں چھوڑی تو اور تیزی سے آگے چلتا یہ جو تکان میں گردش خون مسجد میں کم ہو جاتی ہے تو مٹھیاں پڑھون دیں دیں نا ہوں کر کے وہ یہ ہوتا ہے کوئی تیز دبا آگے چھوڑی جائے تو اس میں تیزی آجاتی ہے اس کی رفتار اور اس کی حرکت کے اندر یہ عرب یہ لفظ تو تھا یہ کاف بی زواد خبضہ کے معنی تھا سمیٹ گرفت میں لینا یوں اٹھی میں پکڑ نہ وہ اس کے معنی لیتے تھے پرواز میں تیزی پیدا ہو جانا وہ یہاں تک پہنچے ہوئے تھے اسی لفظ کے معنی ہر دبان میں صاف فات تو ہے پر پھیلائے ہوئے چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد پرواز میں تیزی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر سمٹاتے ہیں پھر آتے ہیں کہا کہ کون ان کو تھام سکتا تھا اس طرح سے حوضاء کے اندر بھی بنایا تھا نا ہم نے پرندوں کا رزق صرف ایک مقام پہ زمین پہ نہیں ہے مویشی تو تھوڑی تھوڑی دور تک چل پھر کے بھی لے سکتے ان کو پتہ نہیں کہا کہا جانا پڑتا ہے اور یہ جو مہاجر پر پرندے ہوتے ہیں ان کو تو موسم کے بدلنے کے اوپر تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار میل کے فاصلے کی اوپر جانا پڑتا دوسری جگہ پرندوں کے رزق کو اس طرح سے برایا تو ان کی ساخت ایسی رکھ دی کہ وہ اس فضاء کے اندر مولق رہ سکتے ہیں اڑ سکتے ہیں تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں دیکھا تم نے انہو بکل شہن بسیر یہی نہیں کہ اندر دھون اس نے کچھ پناہ دیا تخلیق کر دی اور پھر اس کے بعد کو چھوڑ دیا نہیں وہ سب کچھ دیکھتا تھا کس قسم کی مخلوق کے تقاضے کس قسم کے ہیں سارے اس نے ساتھ رکھ دیئے ہوانین رکم من دور الرحمن کہ اگر خدا یہ کچھ کرے تو فرد تو ایک طرف رہا کوئی ایسے لشکر بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو تمہاری مدد خدا کے مقابلے میں کر سکتے کوئی فوجیں ایسی لا سکتے تم سوال ہی نہیں زمین بزد پیدا کرنا بند کر دے دنیا تو فوجی باقی نہیں رہ گی کہا ایک فرد نہیں فوجی بتاؤ کہ یہ لشکر لے آؤ کہیں خدا کے مقابلے میں لیکن قوانین خدا وندی سے انکار کرنے والے ان الکافرون اللہ فی خرور وہ بڑے فریب نفس میں مقتلا ہوتے ہیں اپنے متعلق بڑی غلط فہمی میں مقتلا ہوتے ہیں وہ سمجھ دیں ہیں کہ تمام اختیارات ہمارے ہی ہیں ہم جس طرح سے جی چاہے کریں اور یہ نہیں ہے کہ غلط روش پہ چلیں تو اس کے نتائج تباہی ہوں گے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کیا بات ہے غرور کی فریب نفس اس کو کہتے ہے سلف ڈیسپشن ہوتا بندی کی روح سے اور سب سے بڑی چیز جو اس نے کہیے قوانین بنائے ہے ان میں تبدیلی نہیں ہم کریں گے حالانکہ وہ تو قادر ہے اس نے بنائے قوانین ایک دن میں یہ لہمہ کے اندر ان سب کو بدل سکتا ہے وہ کہتا یہ بات غلط ہے ان میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے تو بصیر بھی ہے خالق ہے پیدا کی ہے نگاہ ہے اس کی کس کس مخلوق کے کون کون سے تقاضی ہے اس کے مطابق قوانین بنا دیئے قوانین غیر متبدل بنا دیئے یہ نہیں ہے کہ کسی وقت پہندہ اسی رفتان سے اڑھا سا اسی فوضاء میں اور وہ قانون جو ہے کسی پھر وہی بات آئی کہ پورے کا سامان نشو نماز جو ہے زندگی کا سامان رزق اس کو کہتے ہیں اور عجیب چیز ہے یہ عربوں کے ہاں میں نے کہا نا ان کے ایک ایک چیز کے لیے کتنے ہی الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ مرادف نہیں ہوتے ان میں معنو میں شیڑ کا فرق ہوتا ہے یہ رزق کہتے ہیں سامان نشو نماز جو بروقت مل جائے کیا بات تھی ان کی زبان کی بروقت ملنا بھی ضرور ہے اس کے لیے پاس آزان کے من نہ معنم بچے کار خواہی آمد میں خوب سے مر جاؤ تو تیرے رزق کو کیا کروں گا میں کہا کہ اگر وہ روک لے اس رزق کو نہ آنے دے تمہارے ہم کیا کر لو بل لجو فی اطو و نفو کہا کتنے سمجھ بوجھ کی باتیں ہم جو کر رہے ہیں ریزن کے مطابق کر رہے ہیں آگومنٹ دے رہے ہیں دلائل دے رہے ہیں مشاہدات فطرت ان کے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کفیت ان کی یہ ہے اس کے باوجود کہ وہ اپنے جذبات کی رو میں موج دار موج بہے چلے جا رہے ہیں بہے چلے جا رہے ہیں بہت اچھا افہ من یمشی مکبن على وجہ ہی اہدا من یمشی سوی یا سرات مستقیم دو قسم کے لوگوں ہیں ایک تو وہ آنکھوں سے کام لے رہا ہے باہر روشنی موج ہے راستے متعلق متین پہلے معلوم کر دیا ہے کہ یہ سیرہ راستہ جائے گا میری منزل تک اتنی چیزیں موج ہیں اتنے اناصر موج ہیں اور ایک تو یہ منام کہتا ہے دوسرا اس کے مقابل میں وہ ہے نہ راستہ متین ہے نہ منزل متین ہے روشنی نہیں ہے آنکھیں بھی نہیں سکھولتا سر جھکایا ہوئے بلکہ اوندھ ہے مو یہ یوں چل رہا کہا کہ دونوں مسافر یکسا ہو سکتے ہیں اب یہ جو چیز تھی کہ یہ آنکھیں کھول کر چلنے والا یہ منزل مقصود تک پہنچے گا اب پھر آگے ایک بات آئی اور وہ یہ کہا کہ یہ جو آنکھیں کھول کر چلنے کی بات تھی صرف آنکھ ہی نہیں وہ تو سی ہے نا اکل و فکر سے کام لینا حواظ کے ذریعے سے کام لینا دل کے یا دماغ کے ذریعے یہ ہے نا سوچ سمجھ کے چلنے وارہ ہے جس طرح سے کہ ذرائع رزق جو تھے وہ تمام مخلوق کے لیے تمام انسانوں کے لیے یقصہ پیدا کر دیئے قرآن نے کہا کہ یہ جو سوچنے سمجھ نیکی صلاحیت تھیں یا ان کے ذرائع تھے یہ بھی ہر انسان کو ہم نے دے دی دی دیکھ یہ کدھر سے کدھر لیا ہے زمین کے ذرائع رزق کے انسانوں دنیا کی طرف آیا اور کہا یہ کہ سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کر چلنے والا اور اندر دھن چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے اور آنکھیں کھول کر چلنے والوں کے متعلق کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہر انسان کو ہم نے دیکھنے سننے یہ جتنے بھی آپ ہواس خمسہ جن کو ہم کہتے ہیں تو قرآن عام طب یہ دو چیزیں نمائی طور پر ہمیں بیان کرتا ورنہ وہ تو ہے دیکھ سن سن چھتنا چھونا ان کو کہتے ہیں پانچ ہواس خمسہ تو ان میں وہ یہ جو ہواس ہیں یہ باہر کی قیفیت جو ہے یا باہر کی خبر جو ہے وہ اندر پہنچاتی ہے اس تک جو فیصلہ کرتی ہے یہ چیز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھے یہ ذرائع ہیں ہمیشہ جن کو ہواس کہتے ہیں اب سنسز جن کو کہا جاتا ہے یہ ذرائع ہیں باہر کے احوال اور کیفیات کو اندر تک پہنچانے کی اب یہ اندر کیا چیز ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے وہ ایک گولی کی آواز آتی ہے کان کے ذریعے سے اندر ایک چیز فیصلہ کرتی ہے بندوق چلائی کسی نے ایک چیخ وہا سے اٹھتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میری پہچانی ہوئی ہے ایک قدم اور آگے بڑھ اب اس کے بعد پھر یہ چیز کہ مجھے اٹھ کے جانا چاہیے یہ پھر ایک اور چیز ہے اندر ایک چیز فیصلہ کرتی ہے جانا چاہیے یہ بات دوسری طرف چلی جائے یہ اندر سے فیصلہ کون کر رہا ہے ابھی یہ چیز پہ نہیں ہوئی ہمارے ہاں تو یہ پرانے زمانے سے دل کی بات چلی آتی تھی دل نے یہ کہا دل کا یہ فیصلہ ہوا دل تھا مائنڈ اس کے لئے انہوں نے بھی اپنے ہا رکھا تھا لیکن آگے چل کہ پاگل کھانا تو اس کا تعلق دماغ سے ہوا دماغ ہے دل ہے کچھ ہے قرآن قلب بھی اس کو کہتا ہے اندر وہ صلاحیت جو باہر کی خبروں سے کسی نتیجے پہ پہنٹی تائیس یہ چیزیں انسان کو انہوں نے پیدا کیا تو یہ چیزیں دے دی ہر بچے کو پیداش یہ بھی دے دیا اب آگے جس طرح سے کہ ان ذرائع رزق سے حاصل کردہ رزق کے متعلق ہے کہ وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے سوال یہی ہے کہ یہ جو تمہاری صلاحیتیں ہیں علم حاصل کرنے کی کس طرح سے تم استعمال کرتے ہو کس مصرف میں لاتے ہو کس مقصد کے لئے استعمال کرتے بہت تھوڑے انسان ہیں جو ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں نہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے نہ علم یا ذرائع علم کی کا مصرف صحیح ہوتا ہے بہت کم کہا قل ہو اللہ ذی ذر آکم فی ال عرد و الیہ تش رون ان سے کہو کہ زمین میں تمہیں اس نے پیدا کیا ساری زمین پہ ساری دنیا پہ تم پھیل گئے اتنی آبادیہ وسیع ہو گئی پھیلے ہوئے ہو ٹھیک ہے پھیلے ہوئے ہو تو بظاہر ایسا ہے کہ مثلا ہمارے پاکستان کے کسی گاؤں کا ایک فرد افریقہ کے کسی گاؤں کا ایک حبسی دونوں میں کوئی کسی قسم کا نسبت نہیں تعلق نہیں وازدہ نہیں بلاہر کوئی شہر نہیں کہا لیکن ایک چیز پھر اس کے باوجود انسان اور انسان یا مختلف افراد میں یہ جو بود ہے ایک دوسرے کے خلاف اتنے پھیلائے ہوئے کہ وہ قطبہ شمالی میں ایک ہے دوسرا قطبہ جلوگی میں ہے اس بود کے باوجود انسان ہونے کی جہد سے دونوں میں ایک قدر مشترک ہے اس طرح سے یہ فطرت کے قوانین دونوں کے یقصہ طور پر لاغو ہوتے ہیں ہوا پر دارو مدار ہے زندگی کا اس شخص کے بھی اور اس شخص کی پانی پر دارو مدار ہے زندگی کا اس کے بھی اور اس کے بھی اب دیکھیں دونوں کے اندر جیسے لاسل کی ایک ہوتی ہے وارلیس ہوتی ہے اسے پیاس لگتی ہے وہ بھی پانی کی طرف جاتا اسے پیاس لگتی یہ بھی پانی کی طرف جاتا کہا یہ چیز قدر مشترک کیا انسانوں کے اندر اسی طرح سے یہ جو فیزیکل لاؤز یا یہ تبی زندگی سے متعلق قوانین ہے انسان کی انسانی زندگی کے متعلق قوانین ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنف نہیں سکتی جیسے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا قانون ہے ظالم کی کھیتی پنف نہیں سکتی قانون ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کی اوپر یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ مشرق کے ظالم جو ان کو پکڑا جائے گا مغرب کے ظالم کو نہیں پکڑا جائے گا فیلا ان کو پکڑا جائے گا اور اس دور کے فرائنہ جو ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا قانون ہے اور یہ قانون ہر انسان پر اطلاق اس کا ہوتا ہے اب یہ وہاں نشر کا لفظ آیا تھا یہاں ہشر کا لفظ ہے ہمارے ہاں تو ہشر اور نشر دنوں کٹھے قیامت کے اوپر ہے میں پھر بار بار اس کو دورات ہوں اور دورات جا رہا ہوں کہ مارنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ سارا کچھ مارنے کے بعد کی زندگی سے متعلق نہیں ہے ابھی اگلی آیت بتا دے گی کہ یہ یہاں کے زندگی کے متعلق بات ہو رہی ہے مجایز کے کہ یہ مارنے کرو کہ تم اس کی طرف پھر اکٹھے کی جاؤ گے اس کا ایک قانون جو انسانوں کی اطلاق جس کا ہوتا ہے اس میں تمام کے تمام یقصہ ہیں سب اپنا قدم اس کی طرف اٹھا رہے ہیں اس کے ہاتھے سے باہر کوئی نہیں جا سکتا جا رہے ہیں تو شرون ہو رہا ہے اس وقت تمام انسان جو ہیں جس طرح طوی قوانین کے احاتے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا سب اس کی طرح جاتے ہیں پیاس لگتی ہے سب پانی کی طرح جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جا رہے ہیں اسی طرح سے تمہیں محسوس تو نہیں ہوتا لیکن جو بھی تم کسی قسم کی روش عمل اختیار کروگے وہ تمہارا قدم اس کے نتیجے کی طرف اٹھ رہا ہے یہ نہیں اٹھے گا کبھی جا کر اٹھ رہا ہے دلیل اس کی میں نے عرض کی عزیزہ نے یہ خدا نہ کردہ کچھ میری اپنی ذاتی رائے کی چیزیں نہیں ہیں قرآن میں اس طرح ذاتی رائے سے کچھ کہنا تو شرک اگلی آیت میں ہے یہ پوچھنے ہیں کب ہوگا کہتا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں رہتی تو بتاؤ ظالم تو پنپ رہا ہے پھر بھی کہہ جا رہے ہو کہ یہ صحیح بات ہے تو کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کب ہوگا روز ہمارے ہاں یہ سوال ہوتی ہے کہتا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عمل یا کسی قوم کی روش زندگی کے نتائج محسوس طور پر کم سامنے آئیں گے یہ بات قلعا کہ قانون سے متعلق ہے اور وہ ہی جان سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا کب کی بات میں نہیں کہہ سکتا میرا کام تو یہ ہے کہ تمہیں یہ وارن کرتا جاؤ گے غلط قدم اٹھا رہے ہو تباہ ہو جاؤ جس راستے کے اوپر چل رہے ہو یہ تمہارے گاؤ کی طرف نہیں جا رہا میرا کام یہ بتانا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ ہی چیز کئی قوم ہیں جن کو صدی لگ جاتی ہیں ان کی غلط روش کے نتائج میں سے کئی ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کے نتائج سوری سامنے آ جاتی کئی بیماری ایسی ہوتی ہیں ہارٹ فیل ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے موت آ جاتی ہے کئی بیماری ہیں اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے کنٹرول کی جاؤ سال اہ سال تک لگ جاتا ہے انسان اب کوئی پوچھے یہ کہ کم موت ہو جائے گی یہ کوئی بھی نہیں بتا تھا کہا اتنی سی بات میں تمہیں بتا جاتا جو وار نکم کر رہا ہوں جب پھر وہ تباہی کا بربادی کا نتیجہ سامنے آتا ہے جسے عذاب کہا گیا ہے تو جو لوگ اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ یوں باتیں باتیں ہیں یہ کہاں ہیں ظالم تو پنپتہ جاتا ہے اس کو کون پکڑنے وارا ہے جب وہ اس طرح سے گریفت ہوتی ہے تو موت سیاہ پڑ جاتے ہیں اور اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جسے تم آوازیں دے دے کے پکارا کرتے تھے کہ آؤ کون ہے ایسا کرنے والا بتاؤ ہمیں پکڑ کے دیکھا کیسی گریفت ہے جسے تم آوازیں دے دے کے بلائے کرتے جلدی مچاتے تھے کوئی جلدی لاؤ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے کہا پھر اس وقت انہیں کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم آوازیں دے دے کے بلائے کرتے تھے اب ان سے یہ کچھ کہا جاتا تھا تو ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنے متعلق اپنی قوم کے متعلق اپنے متبعین کے متعلق تو بتائیے ان کا کیا حال ہوگا یا اندازہ قرآن کا کہا اسے چھوڑو تم کہ ہمارا کیا حال ہوگا ہم گریفت میں آئیں گے یا ہم پہ رحمت ہو جائے گی خدا آگی ہماری بات چھوڑو یا جس سے بھی کوئی بات آپ کہیں کوئی نصیحت کی بات یا کہیے کہ تمہاری غلطیاں ایسے نتائج پیدا کریں وہ یہ نہیں کہتا کہ واقعی یہ غلط ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا واقعی نتیجہ غلط نکلے گا فورا لپٹ کے آتا ہے رد عمل یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی کال سنا ہاں تو نہیں یہ کچھ کر دا یہ رد عمل ہوتا ہے کہا اسے چھوڑو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا ہم تو تمہاری بات کر رہے ہیں جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں سوچو اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں سوچو یہ کہ جو ان قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں جو ان کے نتائج غلط روش کے سامنے آئیں گے تو سوچو یہ کہ وہ کون ہے جو تمہیں بچا لے گا اس سے یہ کہ کہ مطمئن نہ ہو جاؤ ہم سے یہ کہ کہ تم اپنی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کتنے عجیب انداز ہے قرآن کا وہ بحث میں نہیں ملتا مناظرے نہیں کرتا اس کے بعد شروع ہو جائے وہ کہتا کہ ہماری تو چھوڑ دیجئے تم سے جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کرو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کا انجام تمہارا انجام کیا ہوگا تم اپنے متعلق ہو ہماری وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا ہماری سنتے ہم تو اس خدا رحمان پر ایمان لاتے اس پر ایمان لانے کہ مانے یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ اس کے قوانین اس کے رہنمائی اس کی ہدایات برحق صداقت پر مبنی ہے وہ جیسا کہتا ہے ویسا ہو کے رہے گا ہمیں یقین ہے ان چینوں کے اوپر ایمان کے یہ مانے ہوتے ہیں ہوا اور ہمارا اعتماد اور بھروسہ بھی اسی کی بتائے ہوئے قوانین کی اوپر ہے اس کی غلط روش سے تباہی آتی ہے اور اس کے بعد اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے جو اس نے بتایا ہے ہمیں اس پہ بھی اعتماد ہے کہ ویسا کریں گے تو بچ جائیں گے یہ ہماری بات جو پوچھتے ہو ہم سے تم بتاؤ تمہارا کیا ہوگا ہم تو یہ کرنے والے جن کی یہ قیفیت ہو ان کو کس قسم کا ڈار ہو سکتا ہے صداقت پر ایمان اور اس کی نصرت کے اوپر اعتماد ہے اس لئے ہم تو ہمن میں رہیں گے اور باقی یہ بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ اسی دنیا کے اندر بھی نتائج جو آتے ہیں قرآن ان کو بھی تم جلدی جان لوگے یہ بات تمہارے علم میں آ جائے جلدی آ جائے یہ بائی بائی بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ بھی چیز ہو جاتی ہے کہ بتدریج یہ بات غور کروگے تو سمجھ میں آ جائے فَسَتَعْلَمُونَ یہی نظر آ جائے گا کہ کون غمرہی میں تھا کون صحیح علم میں تھا یہی سامنے آئے تو کچھ فائدہ بھی اس کا ہو نا کہ اصلاح کر سکتا پھر انسان بچ بھی سکتا ہے لیکن اگر ایسا وقت ہو کہ اس میں اس کی گنجائش ہی نہ ہو پھر کہ اصلاح یہی معلوم ہو جائے کل ارائیتم پھر وہی بات آگئی کل ارائیتم ان اسبہ ماؤکم غورا فمی یاتیکم بمائم مین رزق کی بیات پہلے کہی تھی زمین کی کہا اس سے نیچے اتریے پانی کو دیکھو جلنا من الماء کل شین حی یہ سران نے کہا زندگی کامدار پانی پر ہر شیخ کو زندہ پانی سے کیا ہے اور اب بھی یہ جو اوپر کے کروں کے متعلق یہ تحقیق ہو رہی ہے نا سائنٹیفک کہ وہاں عبادی ہیں ہیں یا نہیں تو اس کے لئے پہلی یہ ہے کہ وہاں کی جو مٹی ہے دیکھئے کہ اس میں نام ہے کہ نمی نمی اگر ہے تو اس کے معنی ہے کہ پانی ہے اور جو پانی ہے تو پھر امکان ہے اس چیز کا کہ زندگی ہو تیرہ سو سال پہلے قرآن کا بتانے والا کہہ رہا ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی سہراؤں میں بھی جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا کہیں کوہ اڑتا ہوا نظر آ جائے تو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہاں کہیں ہے پانی کیونکہ اگر وہ پانی نہ ملے اس کو تو وہاں کوئی جینے والی شہر جو ہے وہ ہوئی نہیں سکتی کہا جس پانی پہ تمہاری زندگی کا مدار ہے اور پھر وہ اولی مخاطب تو وہ عرب تھے جن کے سہراؤں میں دور دور تک کون نہیں ہوتا نکلتا تھا ان کا تو مدار یہ چشموں کی اوپر تھا کہا یہ چشمے کی قیفیت ہماری دیکھو کہ پانی کتنا نیشے ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں لیکن تمہاری زندگی کا مدار اس پہ ہے تو ہم نے اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اوپر کو بلت ہوا چشمہ باہر آجاتا پانی باہر آجاتا کہا اگر ہمارا قانون یہ نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ وہ اوپر آنے کی بجائے نیشے چلا جائے پانی تو ہو رہے گا کیا کر لوگے پھر اس کے بعد نیشے دھستہ چلا جائے پانی اور چشمہ کا پانی کیا درمیوں میں ایسے علاقے جو ہمارے جہاں بہت پیارائی میں جا پانی ملتا ہے درمی میں پانی اتنا نیشے چلا جاتا ہے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے اور چشمہ تو خوشک ہو جاتا ہے کوئی فوت ایسی ہے ہی جو پانی جاری کر دیں اور پھر عربوں کے ہاں سہراؤں کے اندر تو زندگی وہی تھی جنت اسی کو کہتے تھے اسی لئے قرآن نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے بہت ہوا پانی اس کے ساتھ کہا ہے ہم اس کی قدر نہیں جان سکتے ایک تُوٹی مروڑی پانی آگیا کہا بتاؤ یہ جو چیزیں ہیں قرآن کریم میں کہ اس رضق کے حصول میں زندگی کو برقرار رکھنے میں بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کے اوپر دار و مدار ہے اس میں خدا کی پیدا کردہ کیا چیز ہے اور انسان اس میں جو کچھ کرتا ہے اس کی کیا کیا تیز یہ چند منٹ سورہ الواقع کی چھپن سورت کا نمبر چند آیات ہیں 63 سے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ 73 74 تک جاتی ہے عجیب انداز میں تقابل کیا گیا ہے خدا کی پیدا کردہ چیز اور اس میں انسان کی محنت جو ہے یہ دو ملے گی تو پھر وہ رزق بنے گا نا ذرائع اس کے دیئے ہوئے محنت انسان کی افرائے تم ما تحرسون کہا کبھی تم نے غور کیا ہے جو کچھ تم بوتے ہو تحرسون حرس بونے کو کہتے ہیں سوہن جس کو کہتے ہیں بوتتے ہو تم کیا کرتے ہو اچھا بھلا دانہ ہوتا ہے اس کو تم مٹینے ملا آت سے ہو اور اس کے بعد یہ نا عربی دبان وہ ہرس تھا یہ ذرا ہے ذرا جی سے کہتے ہیں کہا ہے کہ اس دانے میں سے کنپل جو نکلتی ہے وہ تم کھینج کے نکالتے ہو یا ہمارا قانون ہے جس کے روزے یہ نکلتی ہے کیسی وہ مثالیں دیتا ہے بدی ہی چیزیں جس انکار نہیں کیا جا سکتے ہو کتنا حصہ تم بوتے ہو ٹھیک ہے زمین تیار کی تم نے حال چلا آیا اس میں کھار ڈالی نرم کی مٹی کو پھر بودیا دانہ ٹھیک ہے یہاں تک تمہاری میند ہے یہ بتاؤ کہ اس دانے کو جو کونپل میں تبدیل کرنا ہے یا پلانٹ میں یا پودے میں تبدیل کرنا ہے تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق ہے کہا کہ یہ نہ قانون ہمارا ہو تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو وہ دانے سے ہو گئی کچھ نہ اگر وہ پودا بھی بانتا ہے جلب ان کے تباہ ہو جائے اس صورت میں وہ ایک ایک دانے سے ساتھ سا سو دانے تو ایک کر رہے ہو تم کہو کہ ہم نے جو بیج ڈالا تھا ہمیں تو اس کی بھی چٹی پڑ گئی یہ لفظی یہ ہے بیج بھی گیا آ یہ کہو کہ اگر وہ ہمارا قانون ساتھ نہ دے اس کے تمہاری محنت کے تو تنہا تمہاری محنت کیا کر لے یہ پانی جس کو تم پیتے ہو جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے منعات تو پانی کی بارش کے اوپر ہے مقتر پانی پینے کے قابل کشید کیا ہوا کہا کہ یہ سارا نظام یہ پانی کا ٹھیک ہے تشموں سے تم لے بھی جاتے ہو کواں بھی کھوڑ لیتے ہو نالیا بنا لیتے ہو نہرے بھی کھوڑ لیتے ہو یہ ٹھیک بات ہے سب کچھ لیکن وہ جو اصل ہے پانی کی وہ کس کا پیدا کیا ہوا یہ تو تمہارا انتظام ہے سارا جتنا تمہاری کوشیں اس کے انتظام کے لیے ہیں پیدا تو تم نہیں کرتے ہم پیدا کرتے اور پھر تمہاری کھیتی کے لیے اس کے بغیر کھیتی نہیں تمہاری اک سکتی اور پھر پانی بھی ایسا اگر وہ سارا پانی سمندر کے پانی کی طرح کھاری ہو نہ پی سکت ہو نہ کھیتی ہو سکت کہا ہمارے اس وارٹر ورس کے اوپر کبھی تم نے غور کیا سمندر جیسا کھاری پانی کے گھونٹ نہیں پی سکت اس میں سے کس طرح سے ہمارے سورج کی کرنے سارے نمکیات اس میں چھوڑ دیتی ہے کھارا پان اور اس میں سے کشید کیا ہوا پانی اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے بادلوں کے مشکیزیں بھرے جاتے ہیں پھر یہ نہیں جو وہ وہیں اپنا موں کھول دیں اور سمندر پہ انڈھیل دیں پھر ہماری ہوایں آتی ہیں ان سققاؤں کو پھر آروں کی چوٹیوں پہ برف کی طرح سے ریزروائر کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں کہ گرمیوں میں کام آئے تمہارے فگلتی برف تو چلتا ہے پانی سارا جہاں سے وہاں تک راوی میں بھی آتا ہے یہ نظم نقص تمہاری کوشش تو ٹھیک ہے یہ جو بلیار ہے یہ ٹھیک ہے اس سے تم مختلف قسم سے انداز سے تم اسے آگ پر لیتے ہو لیکن اس میں آگ کی صلاحیت یہ کس کی پیدا کی ہوئی ہے لکڑی جلے تو اس میں سے آگ نکلے بلکہ اس نے تو یہ کہا تھا سبز ٹہنیوں میں سے کے اندر ہم نے جو آتش مزمر چھپائی ہوئی ہے کبھی اس پہ بھی تم نے گوھر کیا ہے سبز ٹہنیوں کے انداز عجیب ہے آگے ہے بات صاحبہ کہا یہ کاروبار اتنا ہوتا ہے تو پھر رزق پیدا ہوتا ہے کہا تمہارا اور ہمارا مشترکہ تھا یہ معاملہ جو تھا یہ بزنس یہ کاروبار تم نے کوشش کی ہم نے وہ دستامان تھا وہ معیہ کی ہے نا بات تو تقاضہ ہے نا دیانت داری کی کاروباری کا کہ پھر بانٹ لیا جائے ہمارا حصہ ہمیں دے دیا جائے تم اپنا حصہ لے لے تم تو کوشش کے مطابق حصہ لے سک ہوگے نا انویسٹمنٹ ساری جو بنیاد دیے وہ تو ساری ہماری ہے کیا بات ہے جل نا ہم نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے کہ تمہیں سمجھائیں کہ معاملہ کیا ہے یہاں ہمارا حصہ ہمارے حوالے کرو جب تم دیانت دار ایمان دار کاروباری ہو سکوگے نہیں دوگے تو ہم آئندہ انفیسٹ نہیں کریں گے تیار کروے نا ہاتھ تو نہ ہمارے سامنے آئے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں تو یہ آپ کا حصہ کہیں کس کو دیکھا مطال للمقوین بھوکو کو جا کے دے دو ہم تک پہنچ جائے گا اور لفظ بھی آیا ہے مطا مطا ہوتا ہے اتنا سامان جو مسافر اپنے ساتھ لے جائے جیسے مسافر لے جاتا ہے یہ دے دو ہمارا اسلام کو یہ کاروبار بزنس جو ہے آنسٹی کے اوپر مبنی ہوگا دیانت دار بنو ایسا نہ کرو گے یاد رکھو تو پھر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے ہاتھ کھینچ نا تو نبی صلی اللہ سلام کی وہ حدیث چمکتی سورہ آج ختم ہوگئے ہندہ درس میں ہم سورہ القلم لیں گے یعنی ہر سٹھوی سورت ربنا تقبل مرنا کرنا کہ انت السمی علیم